ہم کے لیے ہم دنیا میں آئے اور یہ کام کر کے پھر ہمیں دنیا سے رخصت ہونا ہے ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں نہ ہمیشہ یہاں پر رہنے والے ہیں ہم بہت تیزی کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں گے ہم سے پہلے بڑی تعداد میں لوگ آئے دنیا سے رخصت ہو گئے آج ہم ہے اور ہم بھی رخصت ہو جائیں گے کیا لے کر جائیں گے کیا لے کر جائیں گے ارے نمازوں کا توشہ لے کر جائیں گے ذکر و اسکار لے کر جائیں گے صدقہ اور خیرات جو اللہ کی راہ میں کیا تھا یہ صدقہ کرنا یہ لے کر جائیں گے آج ایک غریب کے ہاتھ میں یتیم اور مسکین اور محتاج کے ہاتھ میں کسی بیوہ اور مجبور اور بیمار کے ہاتھ میں آپ روٹی رکھ دیتے ہیں آپ اکھانا رکھ دیتے ہیں آپ کچھ پانی کے کچھ چیزیں دکھ دیتے ہیں یہ رکھنا رائے گا نہیں جائے گا آپ جو رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں وہ چیز آتی ہے میں حدیث سنا رہا ہوں کہ بندہ جب کوئی چیز صدقہ کرتا ہے تو کسی کو دینے سے پہلے وہ شے اللہ کے ہاتھ میں آتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں جاتی ہے کیا بات ہے کیا بڑی بات ہے صدقہ خیرات کرنا یہ معمولی کام نہیں ہے آدمی کو تڑپ ہوتی ہے اور زیادہ اور زیادہ زیادہ جمع کر لو کتنا زیادہ جمع کر لے تو کیا ہوگا آخر میں انسان کو دنیا سے رخصت ہونا پڑے گا یہ لہ لہتے کھیت رہ جائیں گے یہ چمکتے ہوئے عمارتیں رہ جائے گی آپ کی کار یا آپ کی موٹر سیکل آپ کی سواری ایسے ہی دنیا میں رہ جائے گی وہ گیاریج میں پڑی رہے گی جنازہ دوسرے دروازے سے باہر نکل جائے گا آپ کا لباس رہ جائے گا الماریوں میں تہہ پر تہہ کر ہوا چار چار چھے چھے آٹھا جوڑے الگ الگ خوش نما خوش رنگ کپڑے لیکن سفید رنگ کا کپڑا پہنا دیا گیا ہے آپ کی دوڑ دھوپ سہت بنانا ہے بھاگنا ہے کشتی کرنا ہے کھیلنا ہے فٹوال کرنا ہے پتہ نہیں کتنی دوڑ دھوپ کریں گے سب ہونے کے بعد یکمشت خاموش ہو جائیں گے پیر سیدھے کر دیے جائیں گے وہ پیر جو تھرکتے تھے دوڑتے تھے خاموش اکڑ کر سیدھے ہو جائیں گے وہ پیٹ جس میں غزہ پر غزہ ڈالتے تھے اس غزہ کے لیے ختل کر دیتے تھے لڑ لیا کرتے تھے کہ میرے پیٹ میں اور زیادہ نوالے آ جائے اور زیادہ کھانے کو مل جائے وہ پیٹ کے اوپر نمک کی پاکٹ رکھ دی جائے گی کہ اب اس میں ہوا بھر نہ جائے وزن رکھ دیا جائے گا اور وہ ہاتھ جو یہ اٹھایا وہ اٹھایا یہ کیا وہ کیا اس کو ایک دم سیدھا کر دیا جائے گا وہ آنکھیں جو بہت زیادہ گھومتی تھی حرام کی طرف دیکھتی تھی غلط چیزوں پر نظر کرتی تھی وہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے میچ دی جائے گی بند ہو جائیں گی آنکھیں کچھ دیر انگلیاں انگوٹھیں رکھ کر ٹھہر جائے گا ٹھہرنے والا کہ کئی آنکھ چھوڑ دوں گا تو پلک کھل نہ جائے اس کی آنکھ کو اچھی طریقے سے بند رکھنا ہے پھر وہ مو جو بہت زیادہ بولا جاتا ایک اچھے سے کپڑے سے جبڑے کو بند دیا جائے گا کہ اب اس کے دانت جبڑے مل جائے ہوت آپس میں مل جائے اس کا بولنا بند ہو جائے ایسی حالت میں انگوٹھوں کو بان کر تیار کیا جائے گا ہمارا جنازہ اور پھر آنے والا آئے گا غسل دینے والا غسل دے گا کپڑے پھاڑ کر غسل دیا جائے گا ایسے نہیں اتارے جائیں گے جیسے سب کے اتارے جاتے ہیں یہ ٹائٹ پتلون کہاں سے اترے گا یہ ٹائٹ کپڑے کہاں سے اتریں گے اس سے تو قینچوں سے کاٹ کر الگ الگ کیا جائے گا پھر لاشے کو نکال کر تختے پر ڈال دیا جائے گا وہ تختہ جس کے اوپر بندے کو لاکھ کر رکھ دیا گیا آدمی غمگین رہے گا کہ مجھے آج نہلایا جا رہا ہے وہ بھی دن تھے ہم خود اپنا نہایا کرتے تھے آج ہمیں نہلایا جا رہا ہے وہ دن تھا ہم اپنے قدموں سے چل کر اپنی سواری میں بیٹھتے تھے وہ میری موٹر سیکل وہ میری کار وہ میری دور دھوک کے لیے الگ الگ سواریاں اس میں پھڑتا تھا لیکن اب ختم ہو گیا ایک عجب سواری جس میں لاکر ڈال دیا گیا اور ہلتے ہلاتے ہلتے ہلاتے لے کر چلے جا رہے ہیں لوگ کتنا چبتا ہے پیٹ کو نہیں ہے کسی کو احساس اور پھر لے گئے قبر میں ڈال دیا اور عجب قیفیت ہے ایسی جگہ ہے ایسی کافوری خوشبو جس کا غم ہوگا آدمی کو کہ یہ کیسی خوشبو ہے کیسا غم ہے اس خوشبو کی اندر کیسی درد ہے اس خوشبو کی اندر وہ کافوری خوشبو کی اندر جسم کو لے کر جا رہے ہیں اور لے جا کر ڈال دیا گیا ارے ڈالنے والو قبر میں تو اتار دیا تھوڑا ہاتھ پھیلا کر دیکھ لیتے کہ کتنے موٹے کنکرے ہیں وہاں پر تم نے ذرا بھی غور نہیں کیا رکھ دیا یہ باہر ایک سا کفن اور کتنا چپ رہا ہے جسم کو یہ کنکر کسی کو احساس نہیں کچھ سوچ بھی نہیں رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے مردے پر کیا بیتی اللہ جانتا ہے اللہ کیا معاملہ کرے گا مردہ مجبور ہے بس اس کو صرف عمل سے مطلب ہے کہ آشک میں عمل کر کے جاتا کاش کہ میں نمازی ہوتا یہ کس جگہ پر آ گیا ہوں میں یہ کیسی اندھیریاں ہے یہ کیسا کپڑا ہے یہ کیسے کافوری خوشبو ہے اس جگہ پر لایا گیا ہوں اندھیریاں آنے والی ہے مسجد چھوڑ گئی اب کبھی مسجد میں جا نہیں سکتا یہ موت کا وقت بھی کیا تھا یہ جھٹکے بھی کیا تھے یہ تکلیف بھی کیا تھی ان تمام تکلیفوں کو موت کی نزا کی اٹھا کر دواخنوں میں گھروں میں مشکلیں جھیل کر لاشا آیا قبر میں پھر بھی سکون نہیں ہے لوگ جلدی مچا رہے ہیں جلدی جائیں گے دیر ہو رہی ہے ان کو جانا ہے ان کو جانا ہے ذرا دکان پہ کام ہے کوئی رشتہ دار آنے والا ہے ضروری میٹنگ ہے کوئی نہ کوئی کام سے سب کو جانا ہے جانا ہے جانا ہے ارے جانے والے دیکھ ایک جانے والا اور بھی چلا گیا ہے تو کہاں جائے گا ایسے ہی جانا ہے اور کہے رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے میں داڑی رکھ لوں گا لوگ کیا کہیں گے میں ٹوپی پہنوں گا پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے میں اگر دینداری باتیں کروں گا پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے میں بار بار مسجد میں آؤں گا جاؤں گا لوگ پتہ نہیں مولوی کہیں گے مولانا کہیں گے ملا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے دیکھ تیرا جنازہ اتار دیا گیا پتھر لگا دیا گیا اب لوگ کیا کہیں گے کہیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون ختم ہو گیا اے اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے تھے تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے اور لوٹ کر چلے گیا ایک ایک بندہ ہمارے باپ دادا پردادا سگردادا سب قبروں کا مو دیکھے ہیں اب ہمارا نمبر ہے ہمارے بعد پھر ہماری اولاد پھر ان کی اولاد پھر در اولاد یہ سلسلہ اللہ نے رکھا ہے اگر یہ سلسلہ نہیں رکھتا تو زمین پر جگہ کہاں بس ہوتی تھی زمین پر اتنے لوگ کیسے رہ سکتے تھے تو یہ سسٹم رکھا اللہ تعالیٰ نے موت کو رکھا زندگی کو رکھا ہم نے موت اور زندگی اس لئے رکھی کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم پیسے عمال لے کر ہمارے پاس آتے ہو تو موت بھی ہے زندگی بھی ہے یہ حیات ختم ہونے والی ہے ممات رہنے والی ہے قبر میں جب جائیں گے تو ایک سال دو سال نہیں صدیوں سو سال پانچ سو سال نہیں ہزاروں سال پڑے ہیں میں گیا تھا ایجپٹ میں گیا تھا جوڑن میں گیا تھا ملک ایراخ اور میں گیا تھا فلسطین میں نے فلسطین میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس کے قبرستانوں کو دیکھا ہے ساکڑوں سال پہلا ہزاروں سال پہلے کا موسیٰ علیہ السلام کا قبرستان اور وہاں پر میں نے قبرانسانوں کو دیکھا ہے وہ زبانیں الگ تھی ہیبریو لینگویج میں اس زمانے کے بڑے بڑے پتھر لگے ہوئے بڑی پرانی پہاڑوں پہ مٹی کے بڑے اونچے پہاڑ وہ پہاڑوں پر قبریں وہ دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا کہ یہ لوگ ہزاروں سال سے کیا کر رہے ہیں قبروں میں کیا کر رہے ہیں یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب دنیا ختم ہوگی کب قیامت قائم ہوگی کب اللہ ہمارا حساب لے گا انتظار میں پڑے ہوئے ہیں ہم اب ہیں کچھ سالوں بعد ہم قبر میں چلے جائیں گے پھر وہاں کیا کریں گے انتظار 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 کب قیامت قائم ہوگی کب یہاں سے نکل کر آئیں گے وہ ایک بند صندوق ہے اس کا تعلہ ہے کسی کے پاس چابی نہیں ہے حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام سور پھوکیں گے وہ پھوک ہوگی دنگھار ہوگی اور پھر قبریں کھلیں گی اور لوگ نکل کر آئیں گے تو انسان حیرت کے ساتھ کہے گا اے مجھے کس نے جگہ دیا اے مجھے کس نے جگہ دیا تاجب کے ساتھ آدمی نکلے گا نہ کوئی کپڑا رہے گا بدن پر نہ اس کے پیر میں چپل ہوگی نہ کفن پہن کر آئے گا کفن بھی قبر میں ختم ہو جائے گا برہنہ پھر نکلے گا جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے ہی قبر سے نکلے گا جیسے پہلے وقت میں ماں کی کوک سے پیدا ہوا یعنی کوئی لباس نہیں اور اس وقت میں جب پیدا ہوا تو کوئی خطنہ بھی نہیں ہوئی تھی ویسے ہی بغیر خطنہ کے آدمی اپنی قبر سے نکلے گا تو اتنا مال جمع کرنے کے لئے نمازیں چھوڑی تھی اتنا پیسہ جمع کرنے کے لئے روزیں چھوڑ دیئے تھے اتنا کام کاج کرتے کرتے اللہ کو ناراض کر لیا تھا پھر یہ سارا پیسہ اولاد کو چھوڑ دیا اولاد گلچھرے اڑا رہی ہے حرام کام کر رہی ہے غلط قسم کے کام کر رہی ہے اور ان کا پیسہ وہ لوگ استعمال کر لئے جواب اس کو دینا ہے جس نے کمایا تھا اللہ تعالی قیامت کے دن پوچھے گا مال کہاں سے کمایا جواب تو دینا پڑے گا کہاں سے کمایا حرام طریقے سے کمایا جواب تو دینا پڑے گا کہاں خرچ کیا جو تم خرچ کرو گے اس پر بھی پوچھے گا تو یہ کیسا پیسہ ہے کمانے پر بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے دھوکے بازیاں کرنا پڑتا ہے کوئی نیک آدمی ہے تو حلال طریقے سے کما لیتا ہے تو اس طرح سے مال کماتا ہے پھر اس پر حساب ہے اور پھر جو خرچ کرتے ہیں اپنا پیسہ خود کھائے اپنا پیسہ خود پہنے اپنا پیسہ خود برت لیے اس پر بھی قیامت میں اللہ کو جواب دینا ہے کمانے پر بھی جواب دینا ہے خرچ کرنے پر بھی جواب دینا ہے چھوڑ کر چلے گئے اس پر بھی جواب دینا ہے کہ کمایا تو تم نے ہی تھا چھوڑ کر چلے گئے تو جو فرائض ہے اللہ کی قسم اس کو چھوڑنا نہیں ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو زکاة کو کبھی بخل مت کرنا صدقہ خیرات میں بخل نہ کرنا پیسہ رہنے والا نہیں ہے حساب باقی رہ جائے گا نمازیں چھوڑ کر بھی اگر آپ کاروبار کریں گے مال کمائیں گے بچے کے اوپر خرچ کرنا ہے بیوی پر خرچ کرنا ہے ارے نہ بیوی قبر میں کام آئے گی نہ بچہ کام آئے گا بیوی بچے تو کیا آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں کہے گی کہ جنازہ جلدی نکالو گھر سے بدبو نہ پیدا ہو جائے نکالو گھر سے جلدی سے بہت دیر ہو رہی ہے کر دینا تھا جلدی کر دینا تھا نکالنا تھا اس طرح سے گھر میں جنازہ ماں ہی رکھنے نہیں دے گی تو پھر کسی اور کے لیے آپ اٹھا کر رکھیں گے چھوڑیاں کریں گے جھوڑ بولیں گے غلط خصم کے کاروبار کریں گے پیسہ لالا کر گھر والوں کو کھلائیں گے تو یہ ساری کھلانے کے بعد انجام کیا ہوگا وہ تو حرام کا مال کھا کے حرام طریقے پر لگ جائیں گے اور جس نے جواب دینا ہے وہ پس جائے گا وہاں پر اور اتنا کمانے کے بعد بھی کفن میں تو اتنا ہی کپڑا جائے گا جتنا کپڑا کسی ایک یتیم کو لگے گا کسی روڈ کے اوپر جس کا کوئی ماں ہے نہ باپ ہے لاوارس لاش ہے اس کو جتنا کفن کا کپڑا اتنا ہی کپڑا اس کو بھی لگ گیا تو بتائیے ملے کر کیا گئے تھے اتنا ہی کپڑا مرد کے لیے تین چادر عورت کے لیے پانچ چادر اسی پر خاتمہ ہو گیا تو ہم یہاں پر ہمیشہ کیلئے نہیں آئے ہیں نہ ہم یہاں سے کوئی سندیں جمع کرنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ عثمانیہ یونیورسٹی کی ڈگری ہے یہ آندھرا یونیورسٹی کی ڈگری یہ حیدرباد یونیورسٹی کی ڈگری ہے یہ ہم نے فلان ڈگری کی ہے پی ایش ڈی کی ہے نہ یہ ساری چیزیں ضرورت ہے ہماری اسکولوں کا پڑھنا ضرورت ہے ہماری کالیج کا پڑھنا ضرورت ہے ہماری یہ دکان کاروبار کارخانہ یہ سب چلانا ضرورت ہے ہماری مسجدوں میں آنا ضرورت نہیں بلکہ مقصد ہے ہمارا یہ مرتبہ ہمیں پانا ہے آخرت میں کامیابی پانا ہے یہ ہمارے لیے لازم ہے یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ کی رضا اللہ اگر راضی ہو گیا تو خدا کی قسم قبروں کے اندر بھی لاشیں سلامت ہے خدا ناراض ہو گیا تو انقریب انقریب قبر میں جانے کے بعد یہ جسم پھٹ جائے گا یہ زیادہ دن یہ جسم قبر میں نہیں رہے گا قبر میں سب سے پہلے دانلے کے ساتھی تین دن کی اندر اندر پیٹ میں بدبو تافن پھٹے گا پیٹ کیڑے نکلیں گے نرم گوشت کو کھالیں گے اور پھر کیڑے پھریں گے آنکھیں جو گھومتی تھی اس پر کیڑا پھر رہا ہوگا وہ زمان جو بولا کرتی تھی اس موں میں کیڑے پھر رہے ہوں گے وہ گال جس سے جندی چیزیں کھا لیا بھی تھے اس پر بھی کیڑے پھر رہوں گے سارا گوشت قتم کر دیا کیڑوں نے نرم ہڈی کھانا شروع کیا اس کو بھی کھا لیا سخت ہڈی کھانے کی طاقت نہ تھی کیڑوں میں کیڑے مر گئے بھوک اور پیاسے کیڑے بھی ختم ہو گئے گوشت بھی ختم ہو گیا نرم ہڈی بھی ختم ہو گئی ایسا ختم ہو جاتا ہے انسان قبروں میں نہ کفن باقی نہ جسم باقی نہ خون باقی نہ کھال باقی کچھ بھی باقی نہیں تیرے اکرام والے رب کا نام باقی رہے گا نہیں رہے گا باقی انسان نہ ہم ہمیشہ کے لئے آئے نہ ہمیشہ رہیں گے نہ قبر میں ہمیشہ کے لئے گئے نہ وہ جگہ ہماری پرمننٹ رہتی آدمی کہتا ہے ارے پتہ نہیں ہماری دوگز زمین کان ہے نہیں معلوم ارے وہ دوگز زمین بھی کچھ ہی سالوں تک ہے اس کے بعد ایک اور لاش وہاں پر آئے گی آپ جس جگہ پر گئے ہیں اس سے پہلے بھی وہاں پر لاشیں تھی اس سے پہلے بھی تھی اس سے پہلے بھی تھی ایک ایک قبر سے سیکڑوں سیکڑوں لاشیں نکل کر آئیں گے ہم بھی وہاں پر جا کر ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں گے یہ وقت ہے ہمارا بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے اس کے لئے ہمیں عمل کرنا ہے خدا کی خسم یہ دنیا ہے دار العمل عمل عمل اور اس دنیا کے بعد ہے دار الجزا مال کی محبت نے تمہیں غافل رکھا کہ تم قبروں کا مو دیکھے دوڑتے رہے تم پیسہ کماتنے کے لئے اور تم قبروں میں جا پڑے تمہیں معلوم ہو جائے گا ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا تم دیکھو گے اور یقین کا دیکھنا دیکھو گے اور تمہیں پھر پوچھا جائے گا جو نعمتیں ہم نے دی اس نعمتوں کا تم نے کیا کیا شکر ادا کیا یا ناشکری کی تو ہم دیکھے جائیں گے پرکے جائیں گے جانچے جائیں گے اس دن کی تیاری کرنا ہے فَمَنِ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنِ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَا کہ پس جو چھوٹی سا عمل ہے رتی برابر عمل ہے وہاں دیکھ لے گا حشر میں جو رتی برابر برائی ہے شر ہے دیکھ لے گا حشر میں تو ہمارے عمال تو لے جا رہے ہیں اور یہ کراماً کاتبین ہیں يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ اِنَّ الْعَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَعِيمِ دو فرشتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں نیکوکاروں کے لیے نیکی بدکاروں کے لیے بدی جو عمل کر رہے ہیں یہ دو فرشتے ہیں جن کا نام ہے خیرامن کاتبین مسلسل ہمارے ساتھ عمال کو دفتر میں جمع کر رہے ہیں ہمارے رجسٹر کے رجسٹر تیار ہو رہے ہیں ہم کہاں کھوئے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد منکر نقیر ہے جو جھڑک کر اٹھائیں گے قبر میں ارے نزا کی تکلیف ختم نہیں ہوئی ابھی دھر سے نکلنے کا غم ختم نہیں ہوا اور مردے کو جھڑک کر اٹھا رہے ہیں خوفناک شکلوں میں آ کر ارے ہم تو انسانوں کو دیکھتے تھے یہ نئی نئی شکلیں یہ نئے لوگ منزل نئی عزیز جدا لوگ ناشناس تکتا ہے بے کسیم تیری راہ لے خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر تو وہ خبر لینے والے آ جائیں کرم فرما دے تو کرم ہوگا نہ ان پر ہم نے کسرت درود کی نہ ان پر کسرت سلام کی نہ ان کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے داڑی کا نور اپنے چہرے پر سجایا نہ جمعہ کم از کم امام باں بان کر پڑا نہ ہم نے شریعت متحرہ کی پاسداری کی نمازوں سے دوری رمضان میں نہ جانے کیا چیزوں میں مجبوری پھر روزیں کو چھوڑ دینا حج کے لیے نہیں جانا زکاة میں بخل کر دینا دواریاں منڈانے کا گنا جھوٹ بولنے کا گنا گالی گلوچ کرنے کا گنا کبھی ماں کو ستایا باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کی حرام 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 باپ کے ساتھ سختی ماں کے ساتھ سختی بچوں کی تربیت نہیں دینا بی بی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا پڑوسیوں کے حق تلفی کر دینا رشتہ داریوں کو کار دینا لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنا جھوٹی قسمیں کھا کھا کر کاروبار کرنا ایک مال دکھا کر ایک مال دے دینا بیچنے میں دھوکہ کرنا مال میں ملاوٹ کر دینا تباہی کے انکام انجام دے دینا اور پھر نا دیکھ کر دیکھنے کی گواہی دے دینا اور دیکھ کر نا دیکھا کہہ کر آنکھیں پھیر لینا اور جب اللہ کے لئے نکلنا تھا پیٹ دکھا کر بھاگ جانا وہ کمزوریاں وہ خوف اللہ کو نہیں بھاتا اور پھر مال کی محبت میں حرام حلال کچھ نہیں جو ملا لے لو جو آیا لے لو حرام کی طرف دوڑے جا رہے ہیں مٹھیاں بدی ہوئی بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پالو مال کی محبت نے تمہیں غافل کر دیا تمہیں بالکل غافل کر دیا اور تم قبروں کا مو دیکھ چکے قبروں میں جا پڑ گئے تو اس تکلیف کے بعد جب قبر میں پہنچے اس قبر کی اندر جھڑک کر فرشتے اٹھائے من رب کا بتا تیرا رب کون ہے کیا بتائے رب کی آگے سجدہ ہی نہیں کیا تو رب کو کیسے بتائے رب کی آگے رکو ہی نہیں کیا تو رب کو کیسے بتائے رب کی حکم مانا ہی نہیں تھا قرآن کو سیکھا ہی نہیں تھا تجوید کے ساتھ قرآن کو ایک مرتبہ نہیں پڑھا عمر پوری کھپا دی اسمیسہ پڑھ رہا ہے وہاں جا رہا ہے یہاں جا رہا ہے کاروبار کر رہا ہے ایک گھنٹہ نہیں نکالے گا روزانہ کا آدھا گھنٹا نہیں نکالے گا قرآن پڑھنے کے لیے عذاب جھیلنے کے لیے تیار ہو جاتو کہ تُنہیں قرآن کو پڑھنے سے انکار کیا ہے پریکٹیکل انکار کیا ہے زبان سے نہیں کہتا کہ نہیں پڑھتا عملن کہتا ہے کہ نہیں پڑھتا جو ہوگا بھگت لیں گے تو قرآن کے عمل کو چھوڑ دیا پھر کیا ہوگا من ربو کا ہی ہاتا ہی ہاتا لا عدی ہی افسوس ہی افسوس مجھے نہیں معلوم یہ گناہگار کہے گا اور جو نکوکار ہوگا وہ تو کہے گا ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ میرا رب اللہ ہے میرا رب اللہ ہے میرا رب اللہ ہے ارے وہ تو سبحانہ ربی العلہ پڑھنے والا تھا وہ تو سجدہ کرنے والا تھا وہ تو اللہ کا ذکر کرنے والا تھا سبحسما ربک العلہ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذِي قَدَّرَ فَحَدَا وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَا تو جس نے تسبیح کی ذکر کیا اللہ کو یاد کیا وہ تو فلاح پا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا قد افلاح من تزکا جو توبہ کیا وہ کامیاب ہو گیا جو آنکھوں سے آسو بہا لیا وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا کون ہے جو دل کو پاک کرے جو استغفار کرے جو توبہ کرے جو رب کی محبت میں خوف میں روئے وہ نیکوکار لوگ تھے رات رات نماز پڑھتے پھر فجر کے ٹیمپر دھانے مار کر روتے کہ ہم تیری حق ادا نہیں کر سکے ہم تیری شان کے مطابق سجدہ نہیں کر سکے روتے وہ فجر میں آنکھیں ان کی بھلا جاتی تھی جو رات بھر عبادت کرتے تھے اب تو ہم جیسے لوگ ہیں کہ رات بھر گناہ کریں اور فجر کے ٹیمپر سو جائے نمازوں کو چھوڑ کر اور پھر اٹھے تو پھر پیسہ کیسا کمانا ہے صبح ہو گئی سورج نکل آیا اب کہاں سے مال کمایا جائے کیسے زیادہ سے زیادہ مال کمایا جائے تو کیا پہچھانے رب کو نہ فجر پڑی نہ زہر پڑی نہ عصر نہ مغرب نہ عشان تو یہ زندگی کیا ہے فجر سے لے کے عشان تک کا وقت ہے پیدا ہوئے تو فجر تھی جب جوان ہو گئے تو وہ آ گیا چاش کا وقت اور جب بالکل کڑیل جوانی کا عمر تھی وہ زہر تھی تیس سال سے ڈھلے زہر کا وقت گزرا عصر کا وقت آ گیا ایک دم کمزور اور بڑھاپے کے قریب آ گئے مغرب ہو گئی قبر میں چلے گئے خروب ہو گیا عشان ہو گئی رات کی سیاہی اور اندھیرہ چھا گیا یہ دن ہوتا ہی کتنا ہے یہ وقت اتنا ہی ہے بچہ پیدا ہوا کان میں ازان دے دی گئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور پھر دوسرے کان میں اقامت بھی دے دی گئی اب کیا باقی رہا اب ٹیم ہی کہاں رہا اب تو نماز کھڑی کرنا ہے اب تو جنازے کی نماز کھڑی کر دینا ہے بڑا کم قلیل وقت کم وقت تھوڑا سا وقت اللہ نے دیا ہے اس کی عبادت نہ کریں تو جب پوچھا جائے گا من رب کا تیرا رب کون ہے نہ کہے پائے گا ربی اللہ بلکہ کہے گا ہائی حتہ ہی حتہ لادری ہائی افسوس ہائی افسوس مجھے نہیں معلوم ما دینو کا تیرا دین کیا ہے ارے دیندار تھا تو بتائے گا نمازی تھا روزے دار تھا باپ کی فرما برداری کرتا تھا ماں کے قدموں کو چوم لیا کرتا تھا ان کے حکم کو مانتا تھا بی بی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا دین کے راستے پر چلتا تھا اہدینہ سرات المستقیم زبان سے کہتا من لگا کر عمل کرتا سرات مستقیم پر چلنا ہے نبی کے طریقے پر چلنا ہے مجھے داڑی کا نور اپنے چہرے پر سجانا ہے مجھے آنکھوں میں سرما اللہ کے نبی کی سنن سمجھ کر لگانا ہے میں مسوا کروں گا میں سنت کے مطابق نماز پڑھوں گا میں اللہ کا ذکر کروں گا میں توبہ کروں گا میں استغفار کروں گا میں بیٹھ کر پانی پیوں گا میں کھڑے رہ کر امامہ باندھوں گا میں لباس پینتے وقت پہلے سیدھے ہاتھ میں آستین کے ہاتھ دالوں گا میں بائیں ہاتھ کو آستین میں بائیں ہاتھ کو لیفٹ کو بائد میں ڈالوں گا پائنچے میں بھی میں پہلے رائٹ سیڈھ کا کروں گا میں دین پر چلوں گا سنت کے مطابق چلوں گا شریعت متحرہ کے مطابق چلوں گا حرام نہیں کھاؤں گا حرام نہیں کماؤں گا حلال طریقے پر زندگی گزاروں گا جو راہ پر چل پڑا اللہ کی حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہوا حرام سے اجتناب کرتا ہوا جو چل پڑا اس سے پوچھا جائے گا ما دینو کا تیرا دین کیا ہے کہے گا دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے اسلام پر چلتا تھا نماز کے لئے چلتا تھا روزے رکھا کرتا تھا زکاة دیا کرتا تھا حج کیا کرتا تھا جہاد کے لئے نکل جایا کرتا تھا راہ خدا میں صدقہ اور خیرات کرتا تھا میں غریبوں کی مدد کرتا تھا میں بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا میں رشتداریاں نبھاتا تھا میں دین اسلام کا پابند تھا میں قرآن پر عمل کرنے والا رسول کے طریقے پر چلنے کے راہ پر نکل پڑنے والا میں تو نیکوں کے تاریخ پر چلنے تھا کہے دے گا دینی الاسلام اور جو نمازوں سے دور تھا روزوں سے دور تھا اسلام سے دور تھا کہے گا حی حد